بولیٹن کے آغاز میں آپ کو یہ بتائیں کہ ڈالر کے سامنے روپیہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہونے رگا انٹر بینک میں ڈالر تاریخ میں پہلی بار ایک سو تیرانوے روپے کا ہو گیا آج امریکی کرنسی کی قدر میں مزید ایک روپیہ تئیس پیسے اضافہ ہوا اوپن مارکٹ میں صورتحال اس سے بھی بری ہے ڈالر ایک سو چرانوے روپے کی ریکارڈ سطح پر فروک جاری ہے اس حوالے سے مزید جانتے سما کے رمائندے رزوان عالم سے جی اپڈیٹ کیجئے رزوان کیا صورتحال ہے ساری قوت میں بلکل ایسا لگتا ہے کہ بے مہار ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ روپے کی قدر کو رون رہا ہے کہیں سے کوئی اقدامات نظر نہیں آرہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر آج کھر ایک روپے تئیس پیسے مہنگا ہو گیا ایک سو تیرانوے روپے کی ریکارڈ سطح پر انٹر بینک میں پہنچ چکا ہے اوپن کرنسی مارکٹ میں لوگوں کو ڈالر نہیں مل رہے ہیں ایک سو پچانوے روپے کا ڈالر باتایا یہ جا رہا ہے کرنسی ڈیلر کی طرف سے کہ جہاں دیرے مارکٹ میں بلک مارکٹ میں ڈالر جو ہے وہ دو سور پر جسطہ پر جو ہے لوگ مہارنے کے لیے تیاروں وہ دو سور پر پر بکر ہے تو یہ کنڈیشن ہے یہ صورتحال ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کو اسٹریٹنگی نہیں ہی حکومت کے پاس ماشد بوران سے نمٹنے کی دو سموالک مدد نہیں کر رہے بڑی سیمیش پاکستان کو کرنی ہے کئی ارب ڈالر کی آئندہ کچھ مانے اس کا انتظام نہیں ہو رہا ہے ڈالر کا آئی ایم ایس تاخیر کر رہا ہے ڈیل ہونے میں وہ حکومت کے پاس ابھی کل ہی جو ہے پی جن کے سرورہ مولانا فضل رحمان نے یہ کہا کہ وہ آئی ایم ایس کی جو ہے وہ شرائط کو تسلیل نہیں کریں گے وہ جو پچھلے مائے سے آئی ایم سے کیے گئے اس کو ہاں وہ مسترد کرتے ہیں پہلے کہ ہی ہے مارکٹ میں اس کو لے کر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ رزوان عوام ان دنوں دہرے عذاب کا شکار ہے ایک جانب شدید گرم موسم دوسری جانب وقت بے وقت لوڈ شیڈنگ مل بھر میں بجلی کا شارٹ فال چار ہزار ساس سو تنالیس میگا وات ہو گیا ہے پار ڈیویزن زرائے کے مطابق بجلی کی مجموعی پیدوار بیس ہزار ساس سو ستاون میگا وات جبکہ طلب ساڑھے پچیس ہزار میگا وات ہے شدید گرمی میں ملک کے مختلف اس سے آج گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں جس کی وجہ سے بجلی کا شارٹ فال ہے جو چار ہزار ساس سو تنالیس میگا وات ہو گیا ہے ملک میں بجلی کی طلب ساڑھے پچیس ہزار میگا وات ہے جبکہ پیداوار صرف بیس ہزار سات سو ستاون میگا وات ہے پن بجلی زرائے سے پانچ ہزار سانتیس میگا وات جبکہ سرکاری تھرمل پار پلانٹس آٹھ سو اکیس میگا وات بجلی پیدا کر رہے ہیں اسی طرح آنی جی شعبے کے بجلی گھروں کی پیداوار گیارہ ہزار سات سو سترہ میگا وات ہے جبکہ ونڈ پار پلانٹس پانچ سو پینٹیس میگا وات بجلی پیدا کر رہے ہیں سولر پار پلانٹس سے بجلی کی پیداوار ایک سو چودہ میگا وات جبکہ نیوکلر پار پلانٹس کی پیداوار دو ہزار تین سو ستر میگا وات ہے اور ملک بھر میں چھپر پھار مہنگائی ہے ایک ہفتے کے دوران آٹا، آلو، پیاز، دالے، گوش، چکن سب کے دام اوپر جا چکے ہیں ایسے میں وفاقی دارے شماریات کے دادو شمار کے مطابق عید کے بعد مہنگائی مزید بڑھ گئی ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں سمہ کرمائندے شکیل احمد سے جی شکیل احمد اپڈیٹ کیجئے کیا دادو شمار ہیں دیکھیں رمضان سے یہ مہنگائی کا سلسلہ شروع تھا اور مسلسل تیسرا ہفتہ ہے مہنگائی جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے اور سولہ فیصد تک تک پہنچ گئی ہے پچھرے ہفتے بھی دقیقاً ادافہ ہوئی آٹھا ہے اشیاء مہنگی ہوئی، اچھے سستی ہوئی اور اس میں جو بنیادی اشیاء ہے جو دوری اشیاء ان میں ادافہ ہوئی ہے قیمتوں میں گندم گاٹا ہے مرگی، آلو، پیاز، انڈے، دال مسور، ماش، دال چنہ اور اس کے لئے بوشت وغیرہ مہنگے ہوئے ہیں ٹماٹر، چینی اور لکڑی وغیرہ کی قیمتوں میں کمی آئی ہے الپی جی کے انسان بھی کچھ کم ہوئے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ بڑے شہروں میں خاص ہو پر کراچی، لاہور، اسلامبہ سمیت ان شہروں میں آٹھا اور جو چکن ہے ان کی قیمتوں میں نمائیہ اضافہ ہوا ہے اور کوئی کنٹرول نہیں ہے پرائیسز کے اوپر ایک ہفتہ میں بیس کلو آٹھے کا تھیلہ چار سو روپے سے زیادہ مہنگا ہو چکا ہے اور اس طرح جو چکن کی قیمتوں میں چونتی سو روپے فی کلو اضافہ ہو چکا ہے اور تین سو تیرہ روپے فی کیجی فروکٹ ہو رہی ہے اور اس طرح باقی جو شہر ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے چی کے مہنگائی ہے کہ کابو میں نہیں آ پا رہی ہے شکیل آپ ہمارے ساتھی موجود رہی ہے شکیل جولائی سے مارچ لارچ اسکیل منفیکچرنگ کی پیداوار میں جاندگی کی ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے تو اس حوالے سے بتائے گا کہ کیا کچھ ہے اس ریپورٹ میں لیکن دس سے زیادہ ایسی بڑی سنتیں ہیں جن کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ گئی ہے جو ریپورٹ جاری کی گئی ہے اس کے مطابق نو ماہ میں گاڑیوں کی پیداوار میں ترکیبن چون فیصد اضافہ ہوا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر جو کہ سب سے بڑا سیکٹر ہے پاکستان کی اکانومی کا اس کی پیداوار میں تینہ شریعت دو فیصد اضافہ ہوا ہے فرنیچر کی پیداوار میں چھے گنا اضافہ ہوا خوراک مشروبات نمباکو ٹیکسٹائل لیڈر پروڈکشن ہیں ان کی پیداوار بڑی ہے ساتھ سیفر بورٹ کیمیکلز لوہ اسٹین کی پیداوار بھی بڑی ہے لیکن چاندیک ایسے سیکٹرز بھی ہیں جن کی پیداوار میں کمی ہوئی ہے جیسے پارماسٹیکلز ہے ربر مصموات ہیں الیکٹریکل اور پرانسپورٹ سیکٹر ہے ان کی پیداوار میں کمی آئی ہے لیکن جولائی تا مارچ جو مین نمبر ہے وہ دس لیے چار فیصد لارچ سکیل منفیکشنگ آیا ہے جو کافی بیتر فرمیس ہے ٹیک ہے اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ شکیل احمد اب آپ کو یہ بتائیں کہ موشی بہران میں معیشت کے حوالے سے اچھی اور بڑی خبر سامنے آگئی ہے عید پر اوورسیز پاکستانیوں نے ڈالر وطن بھیجنے کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے اپڈرل کے مہینے میں دوران بیرونے ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ 3 ارب 12 کروڑ ڈالرز وطن بھیجے ہیں عید پر اوورسیز پاکستانیوں نے ڈالر وطن بھیجنے کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا اپڈرل میں بیرونے ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ 3 ارب 12 کروڑ ڈالر وطن بھیجے رما سال 10 ماہ میں پاکستانیوں نے 26 ارب ڈالر بھیجنے کا ریکارڈ بنایا سب سے زیادہ 70 کروڑ ڈالر سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے وطن بھیجے 60 کروڑ ڈالر وطن بھیج کر یو اے ای کے پاکستانی دوسرے نمبر پر رہے تاریخ میں پہلی بار ایک ماہ میں اوورسیز پاکستانیوں نے 3 ارب ڈالر کی ترسلات زرب بھیجی ہیں جان دے دوں گا مگر چوروں کو چھوڑوں گا نہ ہی غلامی قبول کروں گا سابق وزیراعظم عمران خان کا اٹک میں جلسے سے خطاب کہا جو سازش روک سکتے تھے انہیں بتایا تھا کہ بہت مشکل سے ملک کو مستحکم کیا ہے اگر سازش نہ روکی تو سب تباہ ہو جائے گا مگر افسوس ہے کہ کچھ نہ کر سکے اسلام آباد میں جب تک یہ الیکشن نہیں اناؤنس کریں گے ہم یا ہماری تاریخ جاری رہے گی میں اپنی جان کی قربانی دہنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں کسی صورت کسی صورت نہ انچوروں کو مانوں گا نہ امریکہ کے غلاموں کو مانوں گا جب یہ مجھے سازش کا پتا چلا جو لوگ سازش روک سکتے تھے میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم نے بڑی مشل سے ملک کی پہشت کو سنبھالا ہے اگر ابھی یہ سازش کامیاب ہوئی تو ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا میں نے پہلے میں نے بھی بتایا میں نے شوقت ترین فرنس منسٹر کو کہا کے بتاؤ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکیں جنہوں نے ملک کو لوٹا تھا آج وہ اوپر پیٹھ کے سب سے پہلی چیز کر رہے ہیں اپنے کیس ستم کر رہے ہیں پاکستانیوں یہ ہے قیامت کی نشانی کہ آسر زرداری لیب کی اصلاحات کر رہے ہیں ابھی کہیں یہ لنڈن میں ملنے وہ سزای آفتہ ہے وہ پگوڑا ہے بھاگا ہوا ہے اس سے پرائم منسٹر جا کے ملک کے فیصلے کر رہا ہے کتنے لوگ انہوں نے مرواے ایان علی کا جو کسٹم آفیسر تھا اس کو مروا دیا وہ جو شہنشاہ تھا جس نے بینظیر کے ساتھ ہوتا تھا جب وہ قتل ہوئی اس کو مروا دیا ایک جسٹس سجادتہ زرداری نے اس کو مروا دیا جو ان کے کیسز کے پیچھے جاتا ہے ان کو جان کا خطرہ ہوتا ہے اب یہ خبر کہ پی ٹی آئی کے پچیس منحر فرکان پنجاب اسیمنی کو الیکشن کمیشن میں پارٹی کے جوابات کی نکول دے دی گئی ہیں آج کی سماعت میں مزید کیا ہوا جانتے ہیں زلکر نین اقبال ہمارے ساتھ ہیں جی زلکر نین اقبال کیا کاروائی ہوئی آج پنجاب اسمبلی کے منحر فرکان اسمبلی کے کیس میں دیکھیں طریقہ انصاف کے جانب سے منحر فرکان کے جواب پر جواب جواب پر جواب پر جمع کروا دیا گیا ہے تاہم اس کے بردستخد نہیں تھے نا اس کے سر بیانے حلبی تھا امران خان کا وہ الیکشن کمیشن نے ہدایت کر دی ہے طریقہ انصاف کو کہ آج ہی ہر صورت اس کو جمع کروا جائے کیونکہ جو منحری فرکان کی مقلہ ہیں ان کا اطراز ہے کہ اس کے بغیر جوابات کو قابلے قبول نہیں کرا دیا جا سکتا طریقہ انصاف کے جانب سے برسر علی زفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل تری سٹ اے کے تحت باقاعدہ پارٹی ڈائریکشن بھی چھوکی گئی تھی پارلیمانی پارٹی جلاس میں کرنے کیا گیا تھا اور طریقہ طور پر تمام ارکان کو ان کے گھروں میں ہدایات پارٹی کی پہنچا دی گئی تھی اس کے بہوجود جو منحری فرکان انہوں نے نہ صرف ووٹ ڈالا بلکہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ ڈالا آج تک کردید نہیں کی اس لئے الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام ثابتے مکمل ہو چکے ہیں جو دیکلیریشن دیا ہے پارٹی سربراہ نے اس لئے کنفرم کرے اور تمام جو منحری فرکان ان کو ڈی سیٹ کرے فیصل چودری جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جو طریقہ انصاف کی جائے جو دو اجلاس ہوئے تھے اس میں عمران خان نے بھی پارلیمانی پارٹی جلاس کی سربراہی کیے کہ اس بان گزارنے کی جس پہ ڈائریکشن ایشو کی گئی تھی سپیکر پنجاب اسمبلی کے وکیل نے بھی اپنے دلائل دیئے جس کے بعد طریقہ انصاف کے طرف سے دلائل کا فیصلہ مکمل ہو چکا ہے اب جو منحری فرکین کے وکلہ ہیں وہ پیر کو سڑھے گیرم مجھے اپنے دلائل کا آغاز کریں گے اور کبھی مکان ہے کہ پیر کو اس پر سہسلہ محفوظ بھی کر لیا جائے گا لیکشن کمیشن کی جانب سے لندن میں ہونے والے مسلملی کی قیادت کے اشلاس میں عمران خان کے دھرنے سے نمٹنے کی پالیسی تیار کر لی گئی نباز شریف نے ہدایت کی کہ آئین شکنی کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہ کیا جائے ایسے ناصر کے خلاف آئینی تقاضے پورے کیے جائیں وزیر داکھلا کہتے ہیں کہ دھرنا روکنے کا فیصلہ ہوا تو بیس لوگ بھی نہیں آسکیں گے عمران خان جان لے کہ دھرنے کی سیاست اب نہیں چلنے دیں گے احسن اقبال نے بھی واضح پیغام دے دیا لندن میں نون لیگ کے قائد نواز شریف کی قیادت میں پارٹی قیادت کا اجلاس وزیر آزم شہباز شریف وفاقی وزراء اور پارٹی رہنما شریک ہوئے رانہ سناؤلہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا اگر اتحادیوں نے پی ٹی آئی کا دھرنا روکنے کا فیصلہ کیا تو بیس لاکھ کیا بیس لوگ بھی اسلام آباد نہیں آسکیں گے بیان رواشی صاحب کی واضح پالیسی ہے کہ جس جس نے بھی آئین شکنی کی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ جو بلک کا قانون اور جو آئینی تقاضے ہیں جو ان کو حبو پورا کیا جائے ایسا نقبال کا کہنا تھا کہ امران خان اقتدار کھو جانے کے باعث حواظ باغتہ ہو گئے لیگی قیادت کی اہم بیٹھک میں ملک کی موجودہ صورتحال اور پی ٹی آئی کے اسلام آباد دھرنے پر بات چیت ہوئی وفاقی وزیر قانون آزم رزیر طارن نے کہا ہے کہ نواز شریف الیکشن سے پہلے پاکستان آ جائیں گے سماس سے خصوصی گفتگو میں کہا قبل از وقت انتخابات کا فیصلہ اتحادیوں کی مشاورت سے ہوگا اور انہوں نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں نواز شریف جو ہے وہ اینڈا الیکشن میں ہے پہلے ملک پاپس آ جائیں گے اس حوالے سے کیا کیا اچھا سر یہ فرمائی ہے کہ لندن میں جو ملاقات ہوئی اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان مسلمیلک نواز کے اوپت بہت پریشر آ چکا ہے امید ہے سپریم کورٹ جلد انتخابات کے لیے فیصلہ سنائے گی سابق سپیکر قوم اسیملی اسد کیسر کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ سن سے خیبر پختونخواہ تک لوگوں کو یقین ہے کہ بیرونی سازش ہوئی ہے خیبر سے لے کر سن کی کونے کونے تک پنجاب اور بلوچستان کی لوگ اس بات پر متفق ہے کہ یہ بیرونی سازش تھی جس میں ہمارے لوگ بھی شامل ہیں ہمیں تو بار بار سیلیکٹڈ حکومت کہا جاتا تھا جو کہ سراسر جھوٹتا اور ہے اور یہ تو ہنڈر پرسنڈ ایمپورٹڈ حکومت ہے جو آپس میں بھی متفق نہیں ہے اب پوری قوم کی نظر عدالت عظمہ پر لگی ہوئی ہے وہی اب پیسہ لگ دیں گے جو عوام چاہتی ہے اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ جلد جلد الیکشن کرانے میں اپنا کردار آدھا جائے سابق وزرالہ پنجاب نے پروٹو کال کے لیے فرام کی جانے والی گاڑیاں پولیس کو واپس نہ کی سپیشل برانچ نے گاڑیوں کی واپسی کے لیے وزرالہ پنجاب کے پرنسپل سیکٹری کو خط لکھا لیکن وہ عاملہ جونکتو ہیں دوہزار سولہ اور بیس مانڈل کی گاڑیاں اور وزارت عالی کے دوران پولیس کی جانب سے عثمان بزدار کو فرام کی گئی جن میں سے ایک بلٹ پروف ہے عوضہ چلا گیا لیکن عثمان بزدار نے دونوں گاڑیاں تحال واپس نہیں کی واپسی کے لیے سپیشل برانچ نے وزرالہ پنجاب کے پرنسپل سیکٹری کو خط لکھا لیکن گاڑیوں کی واپسی تحال ممکن نہ ہو سکی کور کمانڈر پشاور سے متعلق اہم سیاستدانوں کے بیانات نامناسب ہیں سیاسی قیادت فوج کے خلاف متنازع بیانات سے اجتناب کرے آئی اس پی آر نے پھر واضح کر دیا ترجمان پاک فوج کہتے ہیں جلسوں یا تکاریر کے دوران فوج کو دعوت دینا غیر مناسب ہے بار بار کہہ رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں سیاسی قیادت فوج کے خلاف متنازع بیانات سے اجتناب کرے پاک فوج نے ایک بار پھر واضح کر دیا آئی اس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کور کمانڈر پشاور سے متعلق اہم سینئر سیاستدانوں کے حال یا بیانات انتہائی نامناسب ہیں پشاور کور آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے جو دہشت کردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار عطا کر رہی ہے پشاور کور کی قیادت بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سوپی گئی ہے ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مرال اور وقار پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں ترجمان پاک فوج میجر جنرل باور افتخار کہتے ہیں اب خواج پاکستان کا فوکس سرحدوں اور اندرونے ملک اہم ذمہ داریوں پر ہے کافی عرصے سے ہم برداشت کا اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں مت قسیٹیں اور سیاسی گفتگو کا حصہ مت بنائیں بی جی آئی ایس پی آر نے اپیل کی کہ سیاستان اور میڈیا سیاسی معاملات سے فوج کو دور رکھیں جو بھی سیاسی صورتحال ہے ملک کی اس کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے کسی بھی وجہ سے ایسی سٹیٹمنٹ دینا ایسی بات کرنا کہ فوج کو آپ انوائٹ کریں کسی بھی مطمئے کے آگے سیاسی صورتحال میں مداخلت کریں میرے خیال میں یہ انتہائی غیر مناسب ہے کسی کو بھی یہ سوٹ نہیں کرنا لانگ مارچ کے دوران امن و امان سے متعلق سوال پر ان کا کچھ یوں کہنا تھا اس کے اوپر کوئی ایسا گومنٹ نہیں کرنا جاؤں گا لیکن فوج کی قیادت اپنے طور پر پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر وقت مستعد ہے پاکستان کی عوام کی حفاظت کو کسی طور پر بھی اس کے اوپر ہم کوئی آنچ نہیں آنا دیں گے سیاستدانوں کی جانب سے الیکشن کروانے کے مطالبے کے سوال پر ترجمان پاک فوج نے کہا فوج سے الیکشن کروانے کا مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے فوج اپنے آئینی دائرے میں رہ کر کام کرتی ہے کراچی کے علاقے صدر میں دھماکے سے پہلے کی ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی پولیز ذرائع کے مطابق ملزم مبینہ طور پر سائیکل پر بارودی مواد لائیا سڑک کنارے سائیکل کھڑی کی اور چلا گیا اس حوال اس رپورٹ کر رہے ہیں یاسر حسین صدر کراچی میں جمعیرات کی رات ہونے والے بم دھماکے کا ایک اہم کردار سامنے آگیا تفتیشی حکام نے اس شخص کی سی سی ٹی وی ویڈیو جاری کر دی ہے جس نے بم دھماکے میں استعمال ہونے والی سائیکل کھڑی کی تھی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سائیکل کے کیریئر پر نیلے رنگ کا تھیلہ موجود ہے جس کے بارے میں تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ اس میں دو کلو بارودی مواد اور بول بیرنگ موجود تھے جمعیرات کی رات دس بچ کر پاون منٹ پر ہونے والے اس دھماکے میں چوبیس سالہ عمر صدیق جہاں بحق ہوا تھا جو جنہ ہسپتال میں ٹیکنیشن کا کورس کر رہا تھا عمر صدیق کی مئیر تکفین کے لیے رحیم یار خان روانہ کر دی گئی ہے وزیرہ علیہ السین نے کہا ہے کہ ناحق قدل کرنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں ہیں وہ کون شخص ہوگا کہ چوبیس سال کا بچہ جس نے پوری زندگی آگے جس کی رہتی ہے اس کو بم کے دھماکے سے اڑا دے میں وان کرتا ہوں ہم نے بہت برے دن دیکھے ہیں کراچی میں یہ وقت ہم واپس آنے نہیں دیں گے وزیرہ علیہ السین نے جنہ اسپتال میں دھماکے کے ایک زیر علاج زخمی کیا یادت کی دھماکے کے آٹھ میں سے سات زخمیوں کو کل ہی اسپتال سے فارغ کر دیا گیا تھا تفتیشی داروں نے صدر کے داؤت پوتا روڈ پر دہشتگردی کا نشانہ بننے والی جگہ کو سیل کیا ہوا ہے جہاں اب دھماکے سے متاثر ہونے والی سات گاڑیاں موجود ہیں ان گاڑیوں میں پاکستان کوز گارڈز کی موبائل بھی شامل ہے جس کے بارے میں تفتیشی حکام کو شبہ ہے کہ وہ دہشتگردوں کا ممکنہ حدف تھی کیمرمند دشان علی کے ساتھ یاسر حسین سما کراجی ابھی آپ کو خبر دیں کوٹری کے قریب رحمان بابا ایکسپریس کی چار بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے بات کرتے ہیں سما کے نمائندے امتیاز علی سے امتیاز کیا بتانا ہے اس حادثے سے متعلق ریلوے حکام کا ہاں جی بلکل یہ کوٹری کا علاقہ ہے 48 ڈاؤن رحمان بابا ایکسپریس جو کہ کرانچی سے پشاور کی طرف جا رہی تھی کہ جھمپی ریلوے سٹیشن کے قریب جو ہے حادثے کا شکار ہوئی ہے حادثے کے نتیجے میں ٹرین کی انجن سمیت چار بوگیاں وہ پتڑی سے پتڑی سے اتر گئی ہیں حادثہ جو ہے مرزانے طور پر ٹرین میں تمام طرح ہواہ متاثر جو تھے وہ محفوظ رہے ہیں جبکہ ریلوے حکام سے ہماری بات کی ہے تو ریلوے حکام کا یہ کہنا ہے کہ شدید جرمی کی وجہ سے ریلوے لائن پھیل گئی تھی جس کے باعث یہ حادثہ آیا ہے برائیور نے حاضر دمارکی کا استعمال کرتے ہوئے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایمجنسی بریک لگائی تاہم جو ہے ریلوے حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ حادثے کے باعث ہے ڈاؤن اور اپ ٹریک جو ریلوے ٹریفج ہے وہ اس وقت موتل ہے جبکہ تفصیل کے لئے آپ کا شکریہ امتیاز علی ویلکم بیک افسوسنا خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں متحدہ رب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زیدالنہان انتقال کر گئے وہ یو اے ای کے دوسرے صدر تھے اور دوہزار چار سے اس منصب پر فائز تھے صدارت کا عدہ سمبالنے کے بعد ان کے دور میں یو اے ای اور ابو زابی نے تیزی سے ترقی کی ان کے انتقال پر ملک میں چالیس روزہ سوک کا اعلان کر دیا گیا ہے 73 سال کے عمر میں انتقال ہوا ہے 1948 میں پیدا ہوئے تھے 3 نومبر 2004 سے یو اے ای کے صدر رہے تھے شیخ خلیفہ بن زیدالنہان یو اے ای کے دوسرے صدر اور شیخ خلیفہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے متحدہ رب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زیدالنہان انتقال کر گئے ہیں وہ یو اے ای کے دوسرے صدر تھے اور دوہزار چار سے اس منصب پر فائز تھے صدارت کا حدہ سنفالنے کے بعد ان کے دور میں یو اے ای اور ابودابی نے تیزی سے ترقی کی اب آپ کو یہ بتائیں کہ اسد کیسر کے ویڈیو پر مریم نواز کا ردعمل سامنے آ گیا کہا جھوٹے اور ملک کا خون چوسنے والے لوگ اس ایمڈیو سے اسطیفے ایسے دے کر گئے تھے جیسے کہ کبھی واپس نہیں آئیں گے ان کے تمام اصول پیسہ دے کر ہوا ہو جاتے ہیں نوٹ اور مراد دے کر عمران اور پی ٹی آئی کی رال ٹپکنے لگتی ہے کہا یہ کس چیز کی تنخواہیں لے رہے ہیں ملک برباد کرنے کی یا آئین توڑنے کی صدارتی نظام کے لیے ریفرینڈم کرانے کا حکم دینے کا کوئی اختیار نہیں سپریم کورٹ نے صدارتی نظام کے نفاس سے متعلق درخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواستوں پر ریجسٹر اور آفیس کے اعتراضات درست ہیں عدالت کے پاس سیاسی نظام کی تبدیلی کا فیصلہ دینے کا اختیار نہیں ہے جس پر عدالت نے کہا کہ سیاسی سوال پر فیصلہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے درخواستوں میں سیاسی نوعیت کا سوال اٹھایا گیا چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے فیصلہ تحریری کیا صدارتی نظام کے نفاس سے متعلق درخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے بات کرتے ہیں زلکرنین اقبال ہمارے ساتھ ہیں زلکرنین بتائیے فیصلے میں مزید کیا کہا گیا ہے دیکھیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے فیصلہ تحریری کیا گیا جس میں عدالت کا یہ کہنا ہے کہ صدارتی نظام کے حوالے سے جو اس سوال پوچھا گیا تھا عدالت سے وہ سیاسی نوعیت کا سوال ہے عدالت کسی بھی صورت یہ اختیار نہیں رکھتی کہ صدارتی نظام کے لئے ریفرینڈم کرانے کا حکم دے نہ ہی آئین میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ عدالت کسی بھی سیاسی قسم کے کیس کا فیصلہ کر سکے عدالت فیصلے میں بھی کہا گیا کہ عدالت نے آئین اور قانون کیا ہوتا بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عدالت اسی قسم بھی ایک عمال جاری کر سکے اس لئے عدالت نے جو ریجسٹار آفیس کی اترازات تھے اس درخواست کے اوپر ان کو درست قرار دیتے ہوئے جو درخواستے بھی وہ خارج کرتی ہیں درست قرار دیتے ہوئے درخواستے خارج کی زلکر نین اقبال تفصیل کے لئے آپ کا شکریہ کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے پارہ اکتالیس ڈگری تک پہنچ گیا گرمی کا احساس تین تالیس ڈگری تک پہنچ گیا بات کرتے ہیں سماہ کی نمائندہ زمزم سعی سے جو اس وقت چیف میٹرولوجسٹ کے ساتھ موجود ہیں زمزم بتائیے جی کراچی والوں غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اگر بہت ہی ضروری کام ہے تو پھر سر پر جو ہے وہ تھنڈا تولیہ رکھ کے نکلے خود کو فازتی اقدامات اپنائیں کیونکہ اس وقت اگر میں موجودہ درجہ حرارت کی بات کروں کراچی کا تو چالیس ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے چیف میٹرولوجس سردار سرفراز میرے ساتھ موجود ہے سردار صاحب ابھی جب میں آپ سے بات کر دیوں تو تھوڑی سی ہوا چل رہی ہے ورنہ صبح تو بہت ہی زیادہ ایک بری کنڈیشن ہوگی جی بالکل جیسے کہ بتا رہے تھے ہم کے تیرہ اور چودہ دو دن ایسے ہوں گے جو زیادہ سخت ہوں گے کراچی والوں کے لیے زیادہ گرمی ہوگی تو وہی ہے تقریباً سوچیوشن آج وینڈ آپ نے دیکھا کہ شمال مغرب کی جانب سے چل رہی ہے جو کہ نسبتاً گرم ہوا ہے اور اس میں کچھ لوگ کسی تھوڑی سی کیفیت ہے اور چالیس ڈگری تک پہنچ چکا ہے ٹیمپریچر تو اس کے مطلب میکسیمم چالیس سے اوپر ہی اکتالیس یا اس سے سمتنگ اکتالیس پوائنٹ سمتنگ آ سکتا ہے اور اس میں کل کا دن بھی ایسی ہے کل بھی چالیس کے آس پاس ٹیمپریچر رہے گا اور اسی طرح سے دن کے اوقات میں شمال مغرب کی ہوا ہوگی جو کہ نسبتاً گرم ہوا ہوتی ہے اور پھر شام میں یا رات میں جا کے سمندری ہوا بحال ہوگی سر یہ بتائیے گا مجھے کہ کراچی والے بارش کا انتظار کریں گی نہیں مہی کے مہینے میں تو کوئی بارش نہیں ہے دیکھیں اب جون میں کچھ چانس بنے گا اگر کوئی ایسی سمندر میں کوئی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے جو اگر بارش کا انتظار کر رہا تھا تو اس کے لیے یہ خبر سردار صاحب نے سنا دی کہ فلال بارش نہیں ہونے والی اگلے مہینے کا انتظار کرے اور دو روز تک موسم جو ہے اسی طرح سے جزوی ہیٹ ویف کا سنام دیا گیا ہے اسی طرح سے رہے گا لیکن ایسیچ اگر ہیٹ ویف صحیح معینوں میں اگر ہم کہتے ہیں جسے اس طرح سے کراچی میں موسم نہیں ہے فلوقت زمزم اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ دوسری جانب کی الیکٹرک و اضافی بجلی ملنے کے باوجود کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے دن اور رات کے حقات میں بجلی کی طویل بندش نے شہریوں کو عذیت سے دوچار کر دیا اس کی بزید افصالہ جانتے ہیں سمہ کھرمائندے سید رزوان عالم سے رزوان کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جی ان میں لیاری بلدیا قائم خانی کالونی نصرت بھٹو کالونی اے بی سینیا لائن پورنگی لانڈی بنکاسن ملیر ملیر سٹی کے کچھ علاقے ہیں شاہ پیسل کالونی میں لوڈ شیڈنگ ہیٹ ویو کا بھی خطرہ ہے اور ایسے میں تراچی جو ہے بہترین لوڈ شیڈنگ کی ذات میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت کراچی کی ایوریج بیمانڈ ہے کیونکہ وہ بڑھ گئی ہے تراچی میں بجلی کی طلب تو ایوریج بیمانڈ ہے وہ پتیس سو میگا وارٹ پر پہنچ چکی ہے جبکہ کے الیکٹرک جو ہے وہ کوئی انتیس سو پچاس میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ جنریٹ کر پا رہا ہے جو وپاک سے ملیتا ہے وہ پاک سے ایک ہزار بیگا وارٹ بجلی کی الیکٹرک کو مل رہی ہے تو دو سو پچاس میگا وارٹ سے زیادہ کا شارٹ پان ہے اور جب اس کو تفقیم کرتے ہیں تو وہ ایسے علاقے میں زیادہ بجلی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں جب بجلی شوری زیادہ ہے تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تراچی کے مضافاتی علاقے جو ہے وہاں تو بجلی بہت زیادہ جاری ہے دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور رات کے اوقات میں بھی اٹرانک بجلی جالی جاتی ہے اور ایلانیا اور غیر ایلانیا دونوں قسم کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ رزوان پاک فیو سٹی ہاؤسنگ سسائٹی میں سگنیچر اپارٹمنٹس کی لانچنگ اور اوورسیز بلوک کے نقشے کی تقریب بیرونمائی چیئمن ویجن گروپ عبدالعلیم خان نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور بہترین دتائش دینے والے ڈیلرز میں لکشری گاڑیاں تقسیم کی میکا ایونٹ کی تفصیل بتا رہے ہیں لاہور سے عمر یاکوب میکا ایونٹ پاک فیو سٹی میں سجا میکا ایونٹ اوورسیز بلوک کی تعمیر کس طرز پر ہوگی ویجن گروپ نے نقشہ پیش کر دیا تقریب میں پارک فیو انتظامیہ کے ساتھ کام کرنے والے ڈیلرز اور ڈیویلپرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی مہمان خصوصی چیئرمن ویجن گروپ آف کمپنیز عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ پارک فیو سٹی کے مکینوں سے اعتماد کا رشتہ ہے اسے ٹوٹنے نہیں دیں گے ہمارے تمام ڈیلر حضرات کا ہمارے تمام انویسٹرز کا ہمارے تمام ان ممبران کا جنہوں نے پارک فیو پر کانفیڈنس کیا پارک فیو پر اعتماد کیا اعتماد کیا مجھ پہ اعتماد کیا اور میں آپ سب کا دل کی گرائیوں سے شکریہ نہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو اس بات پر یقین دلانا چاہتا ہوں کہ خواہ میں نے یہ بات پر سی دفعہ بھی کہی تھی کہ خواہ آپ کا پارک فیو سٹی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر شوئب صدیقی کا کہنا تھا کہ اوورسیز ولوگ کے حوالے سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اللہ تعالی نے برکت ڈالی اور علیم صاحب کی مورل اور فنینشل اتنی سپورٹ رہی کہ میں نے جب بھی کبھی آپ سے کوئی کمیٹمنٹ کی تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس پندال میں ایک ہزار سے لوگ موجود ہیں میں اپنی کمیٹمنٹ میں کبھی آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوا جاؤں قومی ہیروز محمد یوسف مجھتاک احمد اور میس باول حق نے میگا ایونٹ میں شریک ہو کر تقریب کی رونک کو چار چاند لگا دیے پارک ویو انتظامیاں کے مطابق پارک ویو سٹی پرتگال میں بھی سرمایہ کاری کا خصوصی موقفرہ ہم کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستانیوں کو یورپ سمیت دنیا بھر میں کاروبار اور رہائش میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے پارک ویو سٹی کے سرمایہ کار ڈیلرز اور مارکٹنگ کمپنیز میں سے بہترین نتائج دینے والوں میں سات لکشری گاڑیاں بطور انام تقسیم کی گئیں کیامرمن فیاض عمر کے ساتھ عمر یاکوب سما لہور